الیکشن کمیشن کی ویسے اس سے بڑی بدنیتی کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں پر اسے تشریح تفصیل مانگنی چاہیے تھی وہاں پر اس نے نہیں مانگی تھی بلے کہ نشان واپس لینے سے مطالق اس وقت یہ ست دوپی کے سویرہ خاموش رہ بدنیتی کے ساتھ تاکہ ایک جماعت کو تاش کے پتوں کی طرح بکھیر دیں اس کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈلتا ہے تو ڈل جائے لیٰذا اس نے کوئی تشریح نہیں مانگی کوئی وضاحت نہیں مانگی لیکن آٹھ ججوں کے تفصیلی فیصلے کے واضح ہدایت کے باوجود کہ وہ افراد کے جنہوں نے ابھی تک پی ٹی آئی جوائن نہیں کیا اور ان کو کسی وجہ سے نہیں کرنے دیا گیا وہ پندرہ دن میں اپنے ایفیٹ ڈیوٹ کے ذریعے وہ کوئی بھی جماعت جوائن کر سکتے ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگ لیا اور وہ بھی ویدن ای ڈیز تاکہ اس چیز کو پرولانگ کیا جا سکے تو یہاں پر بھی ان کی بدنیتی ہے جہاں پر واضح فیصلہ ہے وہاں پر وضاحت مانگی جاری ہے جہاں پر واضح نہیں تھا تشریح طلب تھا نہ الیکشن کمیشن نے مانگا نہ سپریم کورٹ جا وہ خموش رہی چھپ کر کے بیٹھے رہی تاکہ جو ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہوتا رہی ہے رحمہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ ویورز نادر بلوچ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر احمد ہوں آج کی دو خبریں ہیں جو بڑی اہم اور امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ احتجاجاً اس اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سپریم کورٹ میں کیا لاوہ پک چکا ہے اور مخصوص نشستوں سے متعلق کیا فیصلہ آنے والا ہے اس کے علاوہ گورنر راج کی تیاریاں مقمل ہیں کس چیز کا انتظار ہے اس پر بات کریں گے اور تیسری اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ ہمارے سینئر ریپورٹر ہیں سینئر انکرپسین دوست متی اللہ چان نے بارہ اکتوبر اور پچیس اکتوبر یعنی کہ یہ دو ڈیٹس کا موازنہ کیا ہے اور چودہ اگس کی بھی بات کی ہے اور ساتھ یہ کہ اس سارے پورے منظر نامے کو جو ہے انہوں نے بہترین انداز میں جو ہے ایکسپوز کر دیا کہ اس وقت عدالتی نظام پر شبخون مارنے کی جو تیاری ہیں وہ کیا روخ اختیار کر سکتی ہیں اور سپریم کورٹ کا جو آٹھ رکنی بینچ کا فیصلہ ہے بارہ جولائی کا وہ کس طرح کا تفصیلی فیصلہ آنا چاہیے کہ جس سے پاکستان بچ سکتا ہے اسٹیبشمنٹ بیک فیر کر سکتی ہے اور بیک پہ جا سکتی ہے اور ساتھ یہ کہ یہ جو اس وقت کرنٹ بھول ہے اس سے نجات مل سکتی ہے اور پر ایک جمہوری نظام جو ہے وہ چل سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پارلیمانی جو نظام ہے اس میں جو مخت پپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے گٹ جوڑ کے ذریعے جس انداز میں عدلیہ پر شبخون مارنے کی تیاری ہے اور ساتھ یہ کہ پارلیمانی افراد کو گرفتاریاں کلا کے اغوا کلا کے جس طرح کی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں کل کی تاریخ بہت اہم ہے اور اس سے پہلے ایک بڑی چیز سامنے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آکن کو دبائیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیشنل سکے یوں آپ کا اور ہمارا تعلق وہ جو لارے سیکیور آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی کیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوسرے سبس پہلے بات کر لیتے ہیں جریشل کمیشن کے جلاس کی جو دوسری مرتبہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا لیکن اس جلاس سے مطالق جو تفصیلات سامنے ہیں وہ آپ کے سامنے رہتا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی جلاس جو پہلے رونڈ میں جسٹس منیب اختر اس آئینی فورم کو بے وقوع بنانے والے وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارر کی ادام موجود کی پر احتجاج انہیں واقع اوٹ کر دی کیونکہ یہ اہمی جلاس تھا اور صاحب ایک مرتبہ پھر اس فورم پر نہیں آیا آپ کوئی یاد ہوگا پچھنا جب جلاس کچھ مہینے پہلے ہوا تھا اس وقت یہ کہہ کر ہوا تھا کہ عدالت فیلہ جو ایک فورم ہے وہ اس پر تبدیلیاں نہ کریں انتظار کریں کیونکہ ایک آئینی پیکج آنے والا ہے لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود نہ تو آئینی ترمیم ہیں آئینی پیکج آیا آج جب اجلاس ہوا تھا وہ صاحب موصوف اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اور اس کی عدام موجودگی پر جسٹس منیر بختانہ جب وہ واقع اوٹ کیا اور کمیشن کا گزشتہ اجلاس آئینی ترمیم سے متعلق وزیر اعلان کے وزیر اس قانون کے اعلان کے بعد ہی مؤخر کیا گیا تھا ملتوی کیا تھا اب اصولی طور پر جیڈیشل کمیشن کو وزیر قانون کی طرف سے کیے گئے اعلان پر پیشرف سے اگاہ کرنا لازمی تھا وہ بتانا چاہیے تھا اس کو اس فورم پر آ کر کہ کیا پیشرف تو جیڈیشل کمیشن میں کونسی ترمیم ہے کونسی چیزیں جو سامنے لانی ہیں اور حکومت ابھی تک نہیں لیا پئی لیکن انہوں نے کیونکہ ووٹ پورے نہیں ہیں چیزیں پورے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ جایا ہی نہ جائے اور نہ جا کر اس اجلاس کے اوپر اثر انداز ہو جائے اور اجلاس جو ہے بغیر ایک اتنا اندھیرے میں ہاتھ پاو مار کے ملتوی ہو جائے گا تو اس کے اوپر مطیع اللہ جانے لکھا کہ جیڈیشل کمیشن ایک آئینی فورم ہے جس کو کنٹرول کرنے کی اجاد کسی کو کسی حکومتی وزیر کو نہیں دی جا سکتی جو ہر بار کمیشن میں نیا بہانہ بنا کر اگلے اجلاس میں غائب ہو جائے بزار قاضی فیض عیسیٰ بھی وزیر قانون سے اس وقت تک آئینی ترمیم سے متعلق پر شرفت نہیں سننا چاہتے کیونکہ مبین طور پر وہ خود کیونکہ اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس لیے وہ نہیں سننا چاہتے مطیع اللہ جان کے مطابق جب تک حکومت کی دو تائی اکثریت نہ ہو جائے وہ اس چیز کو نہیں سنیں گے اچھا اس پر ایک اور تحریر بھی انہوں نے لکھی پہلی پیاری تحریر وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر آگئے آپ کو گورنر راج سے مطلق بات بتائیں گے آپ کو آئینی ترمیم کا بارہ اکتوبر اور پچیس اکتوبر کا چودہ اگست یہ ان کا عنوان زبردست رائی ٹیپ ہے کہتے ہیں کہ کیا موجودہ آئینی ترمیم اور اس کا اطلاق پچیس اکتوبر کے بعد نہیں ہو سکتا یہ ایک سوال کیا اور ایک لاجیکلی کوئیسٹن ہے اگر آپ آئینی ترمیم لارے ہیں اور قوم کے وسیع ترم افاد بھی لارے ہیں تو پھر اس کا اطلاق پچیس اکتوبر کے بعد بھی ہو سکتا ہے جب یہ چیف جس سے ذریعہ ڈھائر ہو جائیں اگر آئینی مدت ہی بڑھانی ہے ججز کی تو ایک فرد کے لیے آپ کی وہ جو ایک کہتے ہیں نا بدنیتی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس سے پہلے پہلے آپ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک ایسی ترمیم ہے جس کے دور رس نتائج ہیں تو اس کے اوپر پارلیمان کی اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے بحث ہونی چاہیے اور تفصیلی بحث ہونے کے بعد ایک ماہ لگے دو ماہ لگے بھلے پچیس اکتوبر گزر جائے تو باد میں اپلے آئے بھلے جو جس کی جو عمر ہے اس کا تیون کرتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ساری ترمیم کا تعلق جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ نہ تھی ہے تو اس لیے پچیس اکتوبر سے پہلے کیا معنی رکھتا ہے اب اس عنوان سے احمد اللہ جان کی یہ تحریر ہے وہ گھوم رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں تو واضح طور پر یہ حکومت کی بدنیتی ہے پچیس اکتوبر سے پہلے اگر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی حکومت حکومت کی بدنیتی ہے اور مقصد صرف جسٹس منصور علی شاہ کو تین سال تک چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے مقصوص نشست میں بتالک تفصیلی فیصلے کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ حکومت آئینی ترمیم پر بحث کو جسٹس منصور کو بلیک مل کرنے کیلئے استعمال کیا جارہا ہے اس تفصیلی فیصلے سے فارم پنتالیس کی حکومت تاش کے پتوں کی مانت بکھر سکتی ہے مطلب علی جان کا مطابق الیکشن کمیشن کے خلاف مسکنڈیکٹ کی کاروائی ہو سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بند گھلی میں دھکیل دی جائے گی اس تفصیلی فیصلے پر عمل درامت کو روکنے کیلئے فل کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فیصلے سکے ووٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے مستقبل میں فل کورٹ کی اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کے لئے قانونی طور پر ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ یہ سارا کام بدلیتی پر مبنی ہے کہ جب اقلیتی چیف جسٹس کو اکثریت میں بدلا جائے پچیس اکتوں پر سے پہلے یہ ترمیم لائی جائے تو اس کا مقصد کیا ہے مقصد وہی ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی قانونی طور پر ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جارے تاکہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست کی صورت میں قاضی کے ساتھ ججوں کی اکثریت بن جائے اب سوال یہ ہے کہ تفصیلی فیصلے میں کون کون سے اہم پہلوں پر آٹھ ججوں کی رائے حکومت پر بجری گرا سکتی ہیں اکثریتی فیصلہ یعنی کہ وہ جو مخصوص نشہ سے مطالق فیصلہ تھا جس کا تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس حکومت اور چیف جسے قاضی فیض عصاقی پر بجری بن کر گر سکتی ہے اس کو انہوں نے آئینی کردار ادا کرنے میں نہ صرف ناکامرہ بلکہ اس ادارے نے اپنے حلف کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بظاہر بدنیتی کے ساتھ ملک کے پورے انتخابی عمل اور آئین کو پامال کیا جس پر سپریم جوڈیشل کانسل کو فوری طور پر مفصل تحقیقات کا آغاز کر دینا چاہیے یہ ہے آگے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک آزاد آئینی ادارے کی طرح کام کرنے کی بجائے ایک سیاسی جماعت کے خلاف فریق کے طور پر کام کیا یعنی کہ اس نے آئینی دارہ کام نہیں کیا وہ فریق بن گیا یعنی کہ نون لیک بن گئی ایک لحاظ سے تو جس کا کام آزاد شفاف غیر جنبی الیکشن کرنا تھا وہ فریق بن گیا آگے کہتے ہیں سپریم کورڈ کے تیرہ ججوں کو بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ ملک میں موجود آئینی اور سیاسی بہران کی بنیادی وجہ بنا جس کی نظر ثانی اپیل پر بروقت سماعت نہ کی گئی اسی طرح الیکشن کمیشن نے بھی فیصلے کی بروقت وضاحت نہ مانگی نہ ہی سپریم کورڈ سے واضح اور کھلے عام اس غلط فیصلے پر کوئی وضاحت چاری کی سپریم کورڈ موٹو نوٹ لے کر بھی بلے کے نشان سے متعلق اپنے فیصلے پر نظر ثانی یا وضاحت کر سکتی تھی جو نہ کی گئی الیکشن کمیشن کی ویسے اس سے بڑی بدنیتی کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں پر اسے تشریح تفصیل مانگنی چاہیے تھی وہاں پر اس نے نہیں مانگی تھی بلے کے نشان واپس لینے سے مطالق اس وقت یہ ستو پی کے سویرہ خاموش رہ بدنیتی کے ساتھ تاکہ جو طاقتور ادارے کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں ایک جماعت کو تاش کے پتوں کی طرح بکھیر دیں اس کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈلتا ہے تو ڈل جائے لہٰذا اس نے کوئی تشریح نہیں مانگی کوئی وضاحت نہیں مانگی لیکن آٹھ ججوں کے تفصیلی فیصلے کے واضح ہدایت کے باوجود کہ وہ افراد کے جنہوں نے ابھی تک پی ٹی آئی جوائن نہیں کیا اور ان کو کسی وجہ سے نہیں کرنے دیا گیا وہ پندرہ دن میں اپنے ایفیڈ ڈیوڈ کے ذریعے وہ کوئی بھی جماعت جوائن کر سکتے ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگ لی اور وہ بھی دیس تاکہ اس چیز کو پرولانگ کیا جا سکے تو یہاں پر بھی ان کی بدنیتی ہے جہاں پر واضح فیصلہ ہے وہاں پر وضاحت مانگی جاری ہے جہاں پر واضح نہیں تھا تشریح طلب تھا نہ الیکشن کمیشن نے مانگا نہ ہی سپریم کورٹ جا وہ خموش رہی چپ کر کے بیٹھے رہی تاکہ جو ہوتا ہے پیٹی آئی کے ساتھ وہ ہوتا رہے اگر لکھتے ہیں احمد علا جان کہ مخصوص نشستوں کا تنازہ الیکشن ایکٹ کی تشریح یا اس پر عمل درامت کا معاملہ نہیں بلکہ آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے علاوہ سترہ پندرہ اور انیس اور سب سے بڑھ کر آئین کے پریامبل میں ذکر شدہ اقتدار اعلیٰ بزریا منتخب عوامی نمہندگی پارلیمان اور وفاقی نظام اور عدلیہ کے آزادی کے بنیادی اصول اور ڈھانچی کے خلاف ورزی کا معاملہ ہے اس تنازے کے حتمی حل کے بغیر پارلیمنٹ کی حکومت سازی آئین سازی اور آئینی ترمیم ایک اہم ترین اختیار بھی براہ راست اثر پڑتا ہے کہ جہاں مخصوص نشستوں کے مخصوص ایک ووٹ کے فرق سے حکومت اور آئین کا حلیہ تبدیل کیا جا سکتے مسئلہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں ابھی پیٹری آئی کو نہیں ملے اس کا فیصلہ رہتا ہے ایوان پورا نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ آئینی ترمیم ہونے جاری ہے تو خیبر پختون کھا کے سینٹ کے جو الیکشن ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے وہاں سے عراقین آنا باقی ہے کس بات کی اجلت ہے کس بات کی تیزی ہے کیا یہ تمام پراسس مکمل ہونے کے بعد ججز کے لئے آئینی ترمیم بات میں لے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں کہ یہ حکومت کہہ چکی ہے وزیر اتفاق کہہ چکے ہیں حرانہ صلی اللہ کہہ چکے ہیں کہ اگر جسٹس بن سور علی شاہ آگئے تو نمبر کے پہلے ہفتہ میں یہ ہے آگے جب آپ مطلب جان لکھتے ہیں کہ علاقین پارلیمنٹ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کی چادر اور چار دیواری کی پاہمالی میں بیرونی ہی نہیں اندرونی غدداروں کا بھی اہم کردار ہوتا ہے کوٹھے کی بالکونی پر کھڑے ہو کر دعوت گناہ دینے والوں کی بھی چادر اور چار دیواری ہوتی ہے تو ہماری پارلیمنٹ کی کیوں نہیں کیا بات ہے کیا لفظوں کا انتخاب ہے مزہ آگیا مطلب جان صاحب ہٹس اف یو کہ اگر کوٹھے کی بالکونی پر کھڑی ہو کر اشارہ کرنے والے اندر لانے والی وہ جو مخصوص گھر ہوتے ہیں اگر ان کی بھی چادر اور چار دیواری ہے تو یہ تو پارلیمنٹ ہے یہاں تو آپ نے دیکھا کہ بند ویگو ڈالے میں لوگ آتے ہیں بندے اٹھا کر چلے جاتے ہیں اور ہماری حکومت اور سب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں محسن نقوی کی قیادت میں یہ سب کچھ ہوا وہ اس کے ذمہ دار ہے اگر کنٹینر اس کے کہنے پر ساڑھے چار سو لگا کر پورے اسلام آباد اور پنڈی کو بلوک کیا جا سکتا ہے تو پرلیمنٹ سے گرفتاد کرنے والے کیسے کوئی اور ہو سکتے ہیں یہ تو افتخار سن شرائیو جو پچھلا آپ نے پیچھلی ویڈیو انٹریو میں بھی سنا ہوں آگے لکھتا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بارہ اکتوبر پہلے آتا ہے یا پچیس اکتوبر اس موقع پر آئینی ترمیم تین نومبر یا بارہ اکتوبر ہو سکتی ہے چودہ اگست نہیں دیکھیں پہلے بارہ اکتوبر آتا ہے یا پچیس اکتوبر والا چودہ اگست ان میں سے ایک بھی آ گیا تو دوسرا کبھی نہیں آ پائے گا یہ ہے جناب اس وقت صورتحال جو حکومت یہ سوال بہتی جنورن اٹھائے گیا ہے مطی اللہ جان کی طرح سے اگر جوڈیشل پیکچ ہے اور تمام ججز کی عمروں سے مطالق ہے اور ایک ایسی کہ جس کا یعنی کہ قوم اور حقیقی معنوں میں آئین سازی ہے تو اس میں اجلت کیوں ہے لے آئیں تمام نقات سامنے ڈیبیٹ کرائیں کابینا میں کمیٹیوں میں وہاں میں ڈسکیشن نہیں چاہیئے تفصیلی فیصلے کے بعد اس کا اطلاق پچیس اکتوبر سے کر دیں شاید پی ٹی بھی اگر آپ قوم کے لئے اور پارلیمان کی مضبوطی لے کر رہے ہیں اگر آپ مقصد اپنی ذات ہے تو پھر کبھی نہیں اب آتا ہے گواندر راج کی تیاری ہیں کیونکہ علی امین گنڈاپور نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرے لوگوں کے میرے شیروں کا خون بہر ہے میں ایپ ایکس کمیٹی کے کئی جلاس میں کہا ہوں کہ آپ مہربانی کریں ایک ڈیلیگیشن بھیجیں افغانستان اور اس کے اوپر مذاکرات کریں چیزیں کریں ان کو رکوائیں لیکن وہ کہتے ہیں میری باتیں نہیں سنتے باتیں نہیں کرتے میری لوگوں کا خون بہر ہے کیا وہ سفید ہے یا پانی کی طرح بہر ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میں کرنا چاہتا ہوں اس کو وفاقی حکومت اور خاجہ عاصف جیسا شخص جو انتہائی متاسب انتہائی علی امین نے اپنی تقریر میں کہیں بھی لفظ نہیں کہا کہ ہم پنجاب پر حملہ کرنے والے ہیں یا ایک صبح دوسرے پر حملہ کرنے والا ہے چلسے کی بات تھی سیاسی بات تھی لیکن انہوں نے خود اس کو اپنے ہی معنی و مفاہم کا چولہ پہنا دیئے کون وہ جس کا لیڈر کہتا ہے کہ پختون پاگل ہے انہوں نے امران خان کو ووٹ دیا جو تاثب کو ہوا دیتے ہیں اور اب اندازہ کریں اس کو بھی انہوں نے اپنے ہی معنی و مفاہم پہنا دیئے تو یہ لوگ قوم کے لیڈرشپ کے جناب فارم فرنی سیون والے کریں گے تو پھر اسی طرح ہی ہوگا اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر دیونر راج نافذ ہوا تو یہ بیک فار کرے گا اور اس کے بہت بہت دور راس نتائج ہوں گے اور پھر کسی کی رواپسی کا شہد راستان نہ ہو خدا رہا ایسے اقدامات سے گریز کریں منڈٹ کا احترام کریں اور قومی ایک جہتی کے ساتھ آگے بنیں مل کر چلنے کی عادت ڈالیں یہ کسی کو سمیش کرنا کوئی کسی کو نہیں مٹا سکتا پیپلز پارٹی نہ مٹ سکی مشرف نونلی کو نہ مٹا سکا تو کون بیٹی کو مٹا سکتا ہے احسان دیچئے اللہ حافظ اللہ سے